بری کم فرنس آج میں بنانے والی ہوں ٹوماتو کیچپ تو فرنس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل ویڈیو جو ہے وہ آپ نے واش کرنی ہے تاکہ آپ کو کم بجٹ میں رہ کے زیادہ کیچپ جو ہے وہ بنا سکیں تو فرنس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچن کارنگ بھی دماریا تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آمد آمد ہے ہر طرف تیارنیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں رمضان کریم کی اور رمضان میں جو ہے وہ کیچپ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو فرنس سوچا کہ کم بجٹ میں رہ کے جو ہے وہ زیادہ کیچپ جو ہے وہ بنا لی جائے اور فرنس کچھ ٹوماتو بھی آج کل جو ہے وہ سستے ہوئے ہوئے ہیں تو اس لیے بھی آپ اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ سینڈویج پیز اور سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کیچپ جو ہے وہ کتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو فرنس یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹوماتو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ میرے اپنے گارڈن کے ٹوماتو ہیں اور یہ جو ہیں یہ میرے بازار سے لیے ہیں پکے ہوئے ٹوماتو ہیں بہت ہی شاندر ہیں لیکن اس میں کچھ جو ٹوماتو چھوٹے چھوٹے سے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سے یہ ٹوماتو ہیں یہ میرے گارڈن کے ٹوماتو ہیں تو فرنس میں میں چونکہ ڈیلی استعمال کرتی ہوں کوکنگ میں بھی تو اس لیے تھوڑے سے آج جتنے اتری ہیں پلانٹ سے میں نے وہ جو ہے وہ لے کے ایتھی میں نے کہا چلے ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو فرنس انگریڈینٹس جو ہے وہ نوٹ کر لیں یہ میرے پاس ون کیجی کے راؤنڈ بورٹ جو ہے وہ ٹوماتو ہے اور یہ ایک پیاس ہے اور اس کے اندر جو ہے چند جوبے جو ہے وہ لہسن کے ہیں یہ شوگر ہے میرے پاس ہے ٹو سے تقریباً تری ٹیبل سپون شوگر ہے اور یہ ہے ایک ایپل ہاف ایپل میں نے کٹ لیا ہے یہ میرے پاس ہے وینیگر یہ فرنس اس کے انگریڈینٹس ہیں اور یہ ہے ہاف ٹیبل سپون یہ نمک ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلی پاوڈر ہے تھوڑا سا ٹچ دینے کے لیے کشمیری جو چلی پاوڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا فوڈ کے لیے اس کے علاوہ یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھارشینی اور جھروتری ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے انگریڈینٹس ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پین چاہیے ہوگا ایک کڑھاہی چاہیے ہوگی تو آپ نے کرنا کیا کہ ٹماٹو جو ان کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے میرے جو ٹماٹو ہوتے ہیں میں تو ارگینک طریقے سے ان کو گروہ کرتی ہوں لیکن جو بازار سے آپ لے کے آتے ہیں تو وہ آپ جانتے ہیں کہ سپریو گرا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اب ہم ان کو کٹنگ کریں گے اور پھر جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ کتنی آسان ریسپی ہے ٹماٹو کیچپ کی کم بجٹ میں رہ کے آپ بھی اپنے گھر میں ٹماٹو کیچپ بنا سکتے ہیں اور فرنڈز میں تو کچھ ایک دو برینڈ سیسنگ ہیں جن پہ مجھے مطلب اعتماد ہے اور میں ان کا کیچپ یوز کرتی ہوں ادروائز جو ہے باقی جو ہے ان کا کیچپ مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا اپنی اپنی چوائز کی بات ہوتی ہے فرنڈز لیکن اگر یہ آپ سٹور کر لیتے ہیں ہاں تو ایک بات جو ضروری آپ کو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں لاسٹ میں میں آپ کو ایک ٹیپ دوں گی کہ اگر آپ کہیں مہینوں تک اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سا انگریڈینٹ ہے جس کو آپ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے تو آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ واش کرنی ہوگی فرنڈز چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف کس طریقے سے اس کو بنائیں گے تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم ان کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چماتو جو ہے یہ میں نے کٹ لیے ہیں آپ اپنی فیملی کے حساب سے جو ہے میری فیملی چونکہ چھوٹی ہے اس لیے میں نے ون کیجی کے رونڈ بورٹ جو ہے ون کیجی سے تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں گے جو چماتو میں نے لیے ہیں آپ اپنی فیملی کے حساب سے بنا سکتے ہیں انگریڈینٹ جو ہے ان کو ڈبل کر لی جیے گا جو میں نے یہاں بتائے ہیں ایک چیز جو ہے وہ میں نے یہاں بھول گئی تھی اور یہ وینیگر بھی رکھا ہوا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے وہ وینیگر بھی اس کے اندر جائے گا تو سب سے پہلے یہ ٹھماٹو کٹ لیے ہم نے ان کو اب ہم ڈالیں گے ایک کڑائی کے لئے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اور ڈالیں گے اس کے لئے سے اب ہم سوڑا سا اس کے لئے جو ہے وہ پانی بھی ڈالیں گے تھوڑا سا جسٹر ہاپ کا پانی سپنڈل جائے گا اور اب جو رہا ہے یہ جائیں گے یہ آپ انین اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گارلک ہے اس کو یہ جائے گا اور یہ ڈال کے جو ہے اب ہم اس کو انپر سے کور کر دیں گے ہم نے جلا لیا ہے اور جو فلیم ہیں آپ نے بلکل میٹیم لکھنی ہے سلو فلیم کے اوپر اس کو پھائیں گے پھائیں گے تو اب اس کوپر سے کور کر دیتے ہیں اور تک تک جو ہے فرنس میں ایک بے گئوں ہی میں پیوں گے چائے تک تک تو فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں چمارٹو جو ہیں وہ ہمارے پک رہے ہیں اور ان کے اندر جو ہے یہ ایپل ہم ڈالیں گے ایپل جو ہے ایک درمینی سائز کا آپ لے لیں اور اچھا ٹچ آئے گا اب اس کے اندر جائے گی یہ چائے وطلی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لونگ ہے اور دارچینی اب اس کو مزید جو ہے وہ پکھنے لیں گے ہم دو خبر کریں گے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے کچھ کو ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے گرینڈر جگ کے اندر ڈالیں گے تو یہ اس کو ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتے ہیں اس کو ہم سارا جو ہے یہ اس کو ڈال کے جگ میں اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اور گرینڈ کرنے کے بعد اس کو ہم سٹین کریں گے اور پھر جو ہے وہ باقی انگریڈینٹس جو ہے یہ سوری فرنس یہ سٹیم جو ہے وہ نکل رہی ہے جس کی وجہ سے کیمرے کیا ہے جو ہے تھوڑا سا یہ جو ٹوماٹر جو تھے ہماری یہ اچھی طرح سے گل کے تھے پھر گرینڈر میں ڈال کر لیا اور چھان لیا اب چھاننے کے بعد جو ہے اب ہم ان کو ڈالیں گے پھر سے اکڑائی میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم میں ڈال لیا ہے اور ڈالنے کے بعد جو ہے اب باقی جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس کے اندر جائیں گے اس کے اندر اب جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا میرے پاس نمک ہے اور تھوڑا سا یہ ہے ریڈچلی پاورڈر ہے اور تھوڑا سا فوڈ کلر ہے یہ ڈال دیں گے اس کے بعد اب ہم ڈالیں گے قریباً دو سے تین چمچو ہے اس میں چینی ڈال دیں گے اور آپ اس کو مکس کریں گے اور اچھے سے اس طریقے سے ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہو جاتا اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو سے تین چمچ جو ہے بینیگر ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے ہم پکائیں گے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ کشک نہیں ہو جاتا تو فرمز دیکھ سکتے ہیں یہ کیچپ ہماری جو ہے یہ ریڈی ہو رہی ہے بینیگر ڈالیں گے یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندر کلر آیا ہے اور جو آپ کو میں بتا رہی تھی کہ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی چیز ہے جو کون سا انگریڈینٹ ہے جس کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کیچپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں دو سے تین ماہ تک تو فرمز اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو ہے پیاس اس کو شامل نہیں کرنا باقی انگریڈینٹس اس کے اندر جائیں گے جس آپ نے پیاس اس کے اندر شامل نہیں کرنا تو فرمز بہت ہی خوبصورت سا اس کا کلر اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ لک دیکھیں اور آپ نے دوسری چیز جو ہے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ جب اس کے اندر پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے تو پھر یہ آپ کو میں دکھاؤں گی اس کی تکنس اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور سٹور کرنے کے لیے یہ جھار لیا ہے جھار کو آپ نے یوں کرنا ہے کہ پانی کے اندر بوائل کر لینا ہے گرم پانی کے اندر بوائل کرنے کے بعد اس کو آپ نے بلکل رائے کر لینا ہے کوئی بھی پانی کا ایک کترہ بھی اس کو نہیں لگنا چاہیے تو فرمز بہت اچھی سی کیچپ جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اپنا فیڈبیک آپ نے ضرور دینا ہے اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کو آج کی کیسی لگی یہ ریسپی یہ بھی ضرور بتائیے گا فرمز اپنا رکھئے گا خیال اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ